کہ پرائم نیسٹر نرندر موڈی نے ایک مشن لانچ کیا ہے جس کا نام ہے انڈیا سمی کنڈکٹر مشن اور ریسنٹلی ایک میٹنگ بھی کی گئی ہے بہت بڑی میٹنگ کی گئی ہے سمی کون کانفرنس ٹونٹی ٹونٹی تھری دیکھیں اس کے لیے تو بہت ایفورٹس کرنی پڑتی ہیں جو یقینہ انڈیا گورنمنٹ کر رہی ہے اور انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں کے سی ایوز جو ہیں وہ انڈیا نہیں دکھائی دیتے ہیں آہستہ اس سے کر کے بہت جگہ پر انڈیانز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں دیفنیٹلی ان کی محنت ہے چاہے وہ انجینرنگ کی فیلڈ ہو چاہے وہ سپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے اور ابھی سیمی کنڈکٹر چپس کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت تیزی سے وہ اپنا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اچھا اسی میٹنگ میں یا انہی چیزوں کو لے کے انڈیا کے پرائم نیسٹر نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ بولا ہے انڈیا's time to shine یا ان کی سٹیٹ کسی کے پاس بھی کچھ لینے جاتی ہے چاہے وہ ریفل جاز لے رہی ہو چاہے وہ ہتھیار خرید رہے ہو چاہے وہ کچھ بھی لے رہے ہو اس کی وہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہ ہم یا تو دھار مانگ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دے دیں گے یا پھر ایسے ہی فری میں دے دو جیسے ویکسین لی یا کچھ بھی لی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے چائنہ کو نیچے لانے کے لیے چائنہ کو کھینچنے کے لیے حاصل پر اس ریجن میں انڈیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو انڈیا کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے کوئی کام نکلوانے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ان کی اکانومی جس طریقے سے جا رہی ہے ہمیں تو یہاں بھی یہی بتاتے رہے لو کہ بھئی انڈیا تو بولی ووڈ یا انڈیا تو کرکٹ کے سر پہ چل رہا ہے پھر یہ پتا چلا آئی ٹی کے سر پہ چل رہا ہے ابھی پتا چل رہا ہے کہ بھئی یہ کرکٹ آئی ٹی نہیں دنیا کی جتنی بھی فیلز ہیں وہ ہر ایک میں اپنی طرف سے فل ایفرٹ پوٹ کر رہا ہے ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں سیمیکون کانفرنس ہوئی ہے انڈیا میں ٹونٹی ٹونٹی تھری جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز نہ صرف آئی ہیں انہیں انوائٹ کیا گیا تھا وہ آئی ہیں بلکہ انہوں نے اپریشیٹ بہت کیا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پہلے شاید اتنی نالج نہیں تھی لوگوں کو کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے ویسے بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آخر بھارت کی بات کیوں کرتے ہیں ہم باقی دنیا کی بات زیادہ کیوں نہیں کرتے تو اس کا ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھارت ہمارا بلکل پڑوسی ملک ہے اور جتنا انڈسٹینڈ ہم انہیں کرتے ہیں یا وہ ہمیں کرتے ہیں شاید ہم کسی اور کنٹری کے لوگوں کو یا ان کی چیزوں کو اتنا ان� باتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بھارت میں آگے بڑھا جا رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور بلکل آپ نے ٹھیک کہ ان کیا میڈ ان انڈیا بھی ایک چلا تھا ایک مہم چلی تھی کہ جی میڈ ان انڈیا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پہلے بلکل یہی سمجھا جاتا تھا کہ شاید بولی ووڈ سے یا پھر توڑا بہت لوگ ویسے ٹورزم کو بھی کہتے تھے کہ بھارت اپنے ٹورزم سے بھی بہت کم آتا ہے اور یہ بھی فیکٹ ہے کیونکہ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اس قسم کا سیکیورٹی کا یا کوئی اور ایشیو نہیں ہوتا بلکل ایسا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک ایک کر کے بھارت آگے دوسری فیلز میں بھی جا رہا ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کانفرنس بھی ہوئی ہے اور لوگ انویسمنٹ بھی لا رہے ہیں تو ظاہر انویسمنٹ وہیں لائی جاتی ہے جہاں پر یہ لگے کہ پیسہ بھی سیکیور رہے گا اور بزنس بھی حفاظت سے رہے گا پاکستان کو بھی اس طرح کی چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس نہیں ہیں یا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کر رہے ہوں گے بلکل لیکن ہو سکتا ہے ہم نے ان کو ہائیلائٹ نہ کیا ہو ہو سکتا ہے ہم نے ان کو پر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو گورمنٹ لیول پہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے پاس پیسے کام ہیں ان کی مدد کی جائے اور اس چیز میں ان کو آگے لائے جائے چاہید اب اگر ہم بار بار کمپیٹیشن کریں گے انڈیا کے ساتھ تو شاید یہاں پہ کہیں نہ کہیں جا کے جو لوگ ریسپانسبل ہیں پالیسی میکرز ہیں ان پہ کوئی پریشر بلٹ ہوگا اور یقینا یہی وجہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ جیسے لوگ اور دوسرے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور تب ہی آوینڈنس بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی ایک بات سے تھوڑا سا میں ڈسیکری کروں گا آپ نے بولا بار بار کمپیٹیشن کریں گے تو میں یا کمپیریزن کریں گے میں یہ سمجھت ہوں کہ ہمارا شاید ایزے پاکستانی مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے شاید پاکستان سے جو لوگ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بری لگے لیکن سچ ہے کہ اب نہ تو ہم کمپیٹیشن کر رہے ہیں نہ ہی ہمارا کمپیٹیشن انڈیا کے ساتھ ان فیلڈز میں بنتا ہے اور شاید آنے والے کئی سالوں ہوں تاکہ ہم کار نہیں پائیں گے حقیقت ہے حقیقت کو ایکسپ کرنا چاہیے ہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم سیکھیں ہم ڈسکس اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ بھائی جس انڈیا سے آپ کو دشمنی کا چھتر سال چھتر سال بتایا گیا اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ بھائی وہ اگر تھوڑی ایکانومی بہتر ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ مارکٹ بڑی ہے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں نہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں چ چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ ہو چاہے وہ انجینرنگ کی فیلڈ ہو چاہے وہ سپیس ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے اور ابھی سیمی کنڈکٹر چپس کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت تیزی سے وہ اپنا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اچھا اسی میٹنگ میں یا انہی چیزوں کو لے کے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ بولا ہے انڈیا's time to shine کیا سمجھتی ہیں کیا الیکشن قریب آ رہے ہیں اس وجہ کیا سی یہ statement دی گئی ہے یا پھر ان کی اتنا work ہے اتنا انہوں نے کام کر لیا ہے انڈیا کے لیے کہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے time میں یا اب انڈیا کا چمکنے کا time ہے ایک proper جو انسہ ہے دنیا کے سامنے آنے کا time ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا میں clear کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ لوگ مجھے emails بھی کرتے ہیں اور emails جب آتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے دوسرے جو پاکستان کے لوگ ہیں یا youtubers ہیں وہ آخر بھارت کو ہی discuss کیوں کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا comparison کیوں کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی comparison نہیں کر رہے ہیں لیکن obviously کیونکہ ہمارے ساتھ والی country ہے تو ہمیں سب سے پہلے انہی کو دیکھنے کا انہی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے پھر آتے آپ کے سوال پہ تو بالکل پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ انڈیا اب شائن کرے گا تو میرا خیال ہے وہ election کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کیونکہ پہلے بھی دو elections وہ جیت چکے ہیں اور اب لگ یہ رہا ہے کہ third term میں بھی پی ایم موڈی ہی آنے والے ہیں اور وہی آتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ اور بات ہے کہ کچھ areas میں جہاں پہ انڈیا تو خیر پ میں کبھی سمجھ نہیں پاتی گیا ختم نہیں ہوتے تم لوگ کے elections تو وہ اس میں ایک دو جگہ پہ ان کو جو ہے وہ شکست بھی دیکھنی پڑی ہے لیکن اس کے باوجود لگ یہی رائے کہ دوبارہ جب گورنمنٹ بنے گی تو پی ایم موڈی ہی as a prime minister آئیں گے تو شاید انہوں نے election کے لیے یہ نہیں کہا ہوگا لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے نو سال میں جب سے prime minister موڈی آئے ہیں as a prime minister انہوں نے بھارت میں بہت کام کیا ہے خاص طور پر economy جو کہ بہت important ہے اور پاکستان میں سب سے کم توجہ اسی طرف دی گئی ہمارا صرف مانگنے تانگنے پر ہی گزارا رہا ہم نے کہا اچھا foreign minister بھی ہمارا وہ successful ہم سمجھتے ہیں جو کہیں سے پیسہ مانگ کے لیے آئے تو ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ہم خود کمائیں خود کھائیں اور made in india کی طرح made in پاکستان کے اوپر جائیں ایسا ابھی نہیں ہو پایا آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی شہباز شریف صاحب کی تو کہا گیا تھا کہ جی صاحب import export جو ہے اس کے اوپ چیک ان بیلنس رکھا جائے گا اور لوگ یہیں کی چیزیں استعمال کریں لیکن وہ زیادہ دن وہ نہیں چل پایا اور ایک بار پھر import ان کو open کرنی پڑی تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو میرے خیالے پاکستان کو بہت سیریسلی دیکھنا ہوگا یہ بھول کر کہ جی بھارت کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے جو کہ اصل میں نہیں ہے یہ صرف ایک political game ہے جو چلا کرتی ہے otherwise آپ بھی انڈین لوگوں سے بات کرتے ہیں میں بھی انڈین بہت سارے دوست ہیں ان سے بات کرتی ہوں شوز بھی کرتی ہوں اور ہم نے ان کے اندر پاکستان کے لیے کہیں بھی نفرت نہیں دیکھی اور اگر وہ بات کرتے بھی ہیں تو جو خامیاں ہیں مطلب لائک حاصل پر منارٹیز کو لے کے یا جو ایشیوز ہیں وہ انہی حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کے پر بات کرو ان چیزوں کو بہتر کرو ہمیشہ وہاں سے بھی بہتری کی آواز آتی ہے ابھی ریسنٹی وہاں پہ ان کے جو پی ایم موڈی ہیں ان کو بھی سیجیشن دی گئی ہے وہاں کے پارلیمنٹ کی طرف سے کہ بھائی ہم انڈیا پاکستان کے ساتھ اپنے ٹریڈ اپنے جو بزنس ریلیشن ہے انہیں بہتر کر سکتے ہیں اگر پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر کنٹرول کرے مطلب آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیشن بہتر کرنے کو تیار ہیں سوچ سکتے ہیں اس بارے میں اگر کراس بارڈر ٹیررزم کو ختم کیا جائے اس کے اوپر کام کیا جائے یا سوچا جائے کام کرنے کا لیکن ہمیں ہمیشہ نیگٹیو شاید سو ہو چکی ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ انڈیا نے الزام لگا دیا ہم یہی کہتے ہیں انڈیا نے سازش کر دی جبکہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نے جو الزام لگایا ہے کیا واقعی میں وہ چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں یا نہیں کیا واقعی میں اسامہ بھی لادن ہمارے یہاں سے ملا یا نہیں ملا کیا واقعی میں انٹرنیشنل لیول کی جو اورنیزیشن ہے ٹیررزم کے حوالے سے جن کا بڑا نام ہے کیا وہ پاکستان میں موجود ہیں یا ان کی کچھ نہ کچھ اثر و ر سوک پاکستان میں ہے یا نہیں یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گی آپ بلکل لیکن آپ نے جن لوگوں کے نام لیا وہ بلکل پاکستان میں موجود تھے اور ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے نام ہیں جو ہم نے بہت سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں چاہے حافظ صحید ہو یا مسود ازر اور کئی دوسرے تو ہمیں اس پہ سیریسلی سوچنا ہوگا کہ آکر ہمیں اپنی کنٹری کو بچانا ہے اپنے آپ کو دوسری کنٹری کے سامنے جو ہے وہ ایک ریسپیکٹیڈ کنٹری کے طور پر پریزنٹ کرنا ہے یا ہم نے اس قسم کے ہی کام کرتے رہنے کے مائنڈ سیٹ جو ہے لوگوں کا وہ ایک طرح سے بہت جرونی ہو جائے اور نفرتیں بڑھیں میرے کہہ لیں اب مزید ہی افورڈ نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں جا کر اس چیز کو روکنا پڑے گا ایسے ہی ہے کیا وجہ سمجھتی ہیں سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو آئی ٹی ہو یہ ہمارے مائنڈ یہ مطلب یہ چیزیں ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہم آج بھی جذبہ جنگ اور ان چیزوں کے اوپر سوچ رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان میں جذبہ بہت ہے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن دنیا جتنی تیزی سے حاصل پر انڈیا کی بات کر رہے ہیں جتنی تیزی سے وہ سائنس میں ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ان چیزوں میں آگے جا رہا ہے ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہمارے پولیٹیشن کیوں نہیں ہمیں ان چیزوں کی طرف لا رہے ہمارے آج بھی ایک ہی نعرہ لگتا ہے روٹی کپڑا اور مکان ہمارے آج بھی یہ ہی نعرہ لگتا ہے کہ میں وہ چور ہے یہ چور ہے میں میری گورنمنٹ آئی تو میں اس کو جیل کروں گا اس کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس کو جیل کرے گا ہمیں کیوں نہیں مطلب ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ایک ویجن ایک پلیٹ فارم کیوں نہیں پروائیڈ کیا جا رہا سائنس کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے سب سے پہلے تو ان چیزوں کے لیے آپ کو میرے چانل پہ جو ایک سیریز میں نے چلائی تھی ملائن سائنس وہ دیکھنی پڑے گی اور آپ پھر جان پائیں گے کہ ہمارے ہم مائنڈ سیٹ کیا ہے ایڈوکیشن سسٹم ہمارا بہت خراب ہے اور اس پر ہم کوئی خاص کام بھی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ایڈوکیشن سسٹم خراب ہے ٹیچرز ہی آپ کے پاس ایسے نہیں ہیں جو آپ کو اس قسم کی ایڈوکیشن دے سکیں جیسا کہ انڈیا میں ایڈوکیشن سسٹم ہے اور دو چار جو ہمارے پاس ہیں ٹیچرز چاہے وہ ڈاکٹر پرویز ہوت بھائیوں یا کوئی اور تو ان کو ہم نے اتنی امپورٹنس نہیں دی ان کی بات بھی ہم لوگوں کو مجورٹی کو پسند نہیں آتی تو ظاہر ہے جہاں پتوے لگ چکے ہیں بلکہ پتوے لگ چکے ہیں جیسے بہت لگ چکے ہیں exactly پتوے لگ جاتے ہیں اور اعتراض کیا جاتے تو ظاہر ہے جب آپ سائنس پڑھیں گے ہی نہیں آپ ایڈوکیشن اپنی ایسی لیں گے ہی نہیں جو کہ مورڈن ایڈوکیشن ہے اس طرف نہیں جائیں گے اور آپ صرف خونکوں کے اوپر رہیں گے کہ بس یہ پھونکے مار لو اور یہ کر لو تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہے یا اس وقت افغانستان کا ہے تو بہت بڑی وجہ پاکستان کے فیلیر کی یا سٹیٹ کے فیلیر کی یہ بھی ہے کہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم کو نہ کبھی بہتر کیا گیا اور نہ اس میں سے مطلب دنیا کی کسی کنٹری میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ مذہب نہیں پڑھائے جاتا ہمارے ہیں پڑھائے جاتا ہے اگر سٹیٹ کی بات کریں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے وہاں سے بھی خبر آ رہی ہے لیتھیم گولڈ اور ایون پیٹرول کی خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے جو ان سے وہ نکل چکا ہے پونڈ ہو چکا ہے چائنیز کے ساتھ مل کے انہوں نے جو پروڈیکٹ کیے ہیں تو پھر پاکستان کی سٹیٹویشن اور افغانستان کی سٹیٹویشن میں فرق نظر آ رہا ہے ہمیں مجھے ایسا لگ رہا ہے اور بہت افغانستان نے افغانستان نے بہت ساری جگہوں پہ جو فیمیلز ہیں ان کی جوبز جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں اور ان کو ایک ازادی سے گھومنے نہیں دیا جاتا کئی چیز ہیں جو کہ فیمیلز کے لیے بارہل افغانستان میں سب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہیں مگر پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ایڈکیشن سسٹم جو ہے سب سے پہلے ہماری جو ٹیکس بکس ہیں ہمیں انہیں بدلنا ہوگا ابھی آپ دیکھئے سعودی عرب کی بات اگر ہم کریں سعودی عرب کے جو کراؤن فرینس ہیں انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان کی میں بات کر رہی ہوں ایم بی ایس کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے ٹیکس بکس میں سے جو اسرائیل کے بارے میں غلط باتیں لکھی ہوئی تھی یا کسی اور ریلیجن کے بارے میں غلط نفرت لکھی ہوئی تھی اس کو ہٹانے کے لیے کہا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوئی بلکہ ایک ریپورٹ کے مطابق جو کہ ڈان نیوز پیپر کی ہے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا مٹیریل بڑھا دیا گیا ہے تو اگر ہم اس طرح کی کر دیں گے اپنی جو کہ ریلیجن کے گھومے گی اور یہ بتائے گی کہ دوسرے کا ریلیجن ٹھیک نہیں ہم سب سے بیست ہیں نہ ٹیکنالوجی پہ بات ہوگی نہ سائنس پہ بات ہوگی نہ میٹس پڑھیں گے تو پھر یہی آل ہوگا جو ہمارا اس وقت ہے ایسا ہی ہے اچھا اگر ہم بات کریں تو بینگلور کی بات کریں تو وہ آئی ٹی ہب کہلواتا ہے اگر ہم گرگاؤں کی بات کریں تو وہ امرجنگ آئی ٹی ہب کہلواتا ہے پھر ہیدر ہیدر آباد کی اگر بات کریں وہ آئی ٹی کے نام سے بہت فیمس ہے اسی طریقے سے ابھی انڈیا جمعو کشمیر میں خاص طور پر جمعو میں جب لیتھیم فونڈ ہوا اور اس طریقے سے جو جب کام ہوئے ڈیویلپمنٹ ہوئی تو وہاں پہ آئی ٹی کے حوالے سے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے پاکستان کا کوئی ایک سٹی کوئی ایک ایریا ایسا مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں ایک آرفا کریم ٹاور لاہور میں موجود ہے جی آئی ٹی کے حوالے سے بہت کام کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ بھی بیسی کورس کروائے جا رہے ہیں سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے کورس جو شاید ہمیں آن لائن بھی ہم کر سکتے ہیں کیا فرق سمجھتی ہیں ایک سائٹ پہ ہم بینگلور دیکھتے ہیں ایک سائٹ پہ گرگون دیکھتے ہیں ہیدراباد دیکھتے ہیں دوسری سائٹ پہ کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب بھی بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں ایڈیوکیشن بجٹ بہت کام ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایڈیوکیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ڈیفنس کی ہے تو سارا بجٹ ہمارا شاید ڈیفنس میں اور دوسری چیزوں میں چلا جاتا ہے لیکن ایڈیوکیشن کا بجٹ ہر سال پہلے سے کم ہی ہوتا ہے ابھی بھی جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں صرف فائف پوائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے ایڈیوکیشن کا بڑھائے گیا ہے جبکہ فیفٹین پرسنٹ بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کا بڑھائے گیا ہے تو اس اس طرح کی چیزیں جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایڈیوکیشن کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں تو اس لیے ہم میں تو کوئی وہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے یہاں بھی اسی قسم کی ترقی ہو اسی قسم کی ڈیولپمنٹ ڈکے جو انڈیا میں ہے یا ایون جو وہاں پہ بنگلہ دیش میں ہے تو وہاں پر بھی بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے ان کا لیکن پاکستان جس وقت اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے صرف ایڈیوکیشن کو اگر صرف ٹھیک کر لے گی کوئی بھی گورنمنٹ آ کے تو بہت سی چیزیں سمل جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے جس کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا جو کہ سیمی کون کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فورٹی ملین ڈالر وہ انڈیا میں انویسٹ کریں گے اسی اسی کاز کے لیے سیمی کنڈکٹر چپس کو لے کے اور پھر اس کے علاوہ ایمازون وہاں پہ آ رہا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز انڈیا میں انویسمنٹ کرنے جاری ہیں آئی فون فیفٹین آئی فون فیفٹین پلاس انڈیا میں بننے جا رہا ہے کافی حد تک مطلب دنیا کے تین آئی تین کمپنیز ہیں یا کنٹریز ہیں جو آئی فون پہلے منفیکچنگ کر رہے تھے اب انڈیا بھی انڈیا کا ٹاٹا گروپ جون سے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہو چکے ہیں کیا سمجھتے ہیں بیزنس انٹرنیشنل لیول پہ اب سمبڑ کر انڈیا کی طرف آتا نظر آ رہا ہے چائنہ کو اگنور کیا جا رہا ہے تیزی سے انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ آپ اس کے اوپر نظر رکھتی ہیں کیا کہیں گی دیکھیں اس کے لیے تو بہت ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں جو یقینا انڈیا گورنمنٹ کر رہی ہے اور انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں کے سی ایوز جو ہیں وہ بھی انڈیا نہیں دکھائی دیتے ہیں آہستہ اس تک کر کے بہت جگہ پر انڈیا جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں definitely ان کی محنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ سے بھی کئی طرح کی کمپنیز جو ہیں وہ نکل کے اس وقت انڈیا میں پہنچ گئی ہیں بلکہ کل پر سو میری ساجی تار صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب تو ایسا لگ رہے ہے کہ آہستہ ایسا کر کے امریکہ میں بھی جو امریکنز ہیں وہ شاید کارنر ہو جائیں گے اور ہر جگہ ہر کمپنی میں انڈیا نظر آئیں گے تو میرا فیال ہے کہ وہ ان کی محنت ہے اور ان کی لگن ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں تو سفارش کام نہیں آتی یہاں پہ تو آپ کو کام کر کے دکھانا ہوتا ہے اور وہ لوگ دکھا رہے ہیں اور یہی چیز اگر پاکستان میں کوشش کی جا اس لیول پہ نہ سہی چلے ون پرسنٹ ہی سہی لیکن کریں تو سہی کہیں سے شروعات تو کریں کہ ہم بھی کہیں کہ ہاں ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے کوئی ان جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے لوگوں کو لے کر مگر بات ساری بھائی ہے کہ جب تک education system کو change نہیں کریں گے تو modernize نہیں کریں گے teachers کو اچھے نہیں لائیں گے تب تک یہی آل رہے گا میم آپ نے امریکہ کی بات کی کہ مطلب جس طریقے سے بھی آپ نے ذکر کیا اور کچھ لوگ ہمیں پاکستان میں یہ کہتے ہیں یا international level پہ بھی اگر ہم کبھی سنتے ہیں کسی analyst کو تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ انڈیا کو sport کر رہا ہے چائنہ کو نیچے لانے کے لیے چائنہ کو کھینچنے کے لیے حاصل پہ اس ریجن میں انڈیا کو sport کیا جا رہا ہے بٹ میں اس بات سے disagree کرتا ہوں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ انڈیا کو sport کر رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہ اپنے سر پہ جا رہا ہے like امریکہ کے ساتھ relation بہتر even چائنہ کے ساتھ trade ہو رہی ہے اس کے علاوہ رشیہ کے ساتھ ان کے relation کا بہت زیادہ بہتر ہیں کون سے ایسا country ہے جس کے ساتھ اس کے اس ٹائم پہ relation بہتر نہیں میں بڑے countries کی جرمنی فرانس کے اس طریقے سے جن کی value ہے یہ اس world میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ sport کر رہا ہے امریکہ اگر sport جس کو کرتا ہے یا بڑی جو countries ہیں like چائنہ اگر کسی کو sport کرتا ہے تو ان کی condition تو فغانستان پاکستان یا اس طریقے سے ان countries جیسی ہوتی ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو انڈیا کو support کرنے کی ضرورت ہے اپنے کوئی کام نکلوانے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ان کی economy جس طریقے سے جا رہی ہے اور جیسے ان کی independent foreign policy ہے تو وہ تو کسی کے دباؤ میں آئیں گے نہیں کہ وہ امریکہ سے یا چائنہ سے یا سعودی ایرابیہ سے کسی سے بھی سن کے کوئی کام کریں ایسا کام وہی country کر سکتی ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہو اور جس نے loan لینے ہو تو ظاہر ہے پھر world bank اور IMF اور سعودی ایراب اور دوسری countries کے ذریعے pressurize کیا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان کو کیا ہے انہوں نے جس وقت یہاں سے افغانستان کے اوپر attacks ہو رہے تھے اور ہم ڈالر لے رہے تھے back بھر بھر کے ڈالر اٹھائے جا رہے تھے بلکہ containers بھر بھر کے ڈالر اٹھائے جا رہے تھے تو وہ صورتحال جو تھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے استعمال کیا افغانستان کے خلاف جسی طریقے سے باقی چیزوں میں بھی جس وقت جس country کو بھی کوئی country بھی جب اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ امریکہ ہو یا وہ چائنہ ہو وہ استعمال کرے گا پاکستان کو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ بھی پاکستان کو استعمال کرتا ہے بھارت کے خلاف جس وقت ان کو کوئی tension ہوتی ہے کسی قسم کی بات ہوتی ہے تو ہماری طرف سے statement چلا جاتا ہے انڈیا کے خلاف چائنہ سے کوئی کچھ نہیں بولتا ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں ہم خامخائی کے یہاں سے پنگے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چائنہ نے ہمیں اس قدر جھکڑ لیا ہے قرضوں کے اندر کہ جب وہ ہمیں order کرتے ہیں ہم جا کر بھارت کے خلاف statement دیتے ہیں تو یہ یہ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ چیز وہ countries کر سکتی ہیں جو financially کمزور ہو لیکن انڈیا کو کم سے کم اس طرح کا کوئی issue نہیں ہے اگر ان کے prime minister یا ان کی government یا ان کی state کسی کے پاس بھی کچھ لینے جاتی ہے چاہے وہ rifle جاز لے رہی ہو چاہے وہ ہتھیار خرید رہے ہو چاہے وہ کچھ بھی لے رہے ہو اس کی وہ payment کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہ ہم یا تو دھار مانگ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دے دیں گے یا پھر ایسے ہی free میں دے دو جیسے vaccine لی یا کچھ بھی لی تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ جیسے انڈیا کو تو امریکہ use نہیں کر رہا ہوگا ایون ابھی کچھ دن پہلے تو امریکہ آئی ایم ایف کی طرف سے statement آئی تھی کہ بھائی آپ جونسا انڈیا نے رائس پہ اوپر جونسا تھوڑا سا ban کیا ہے اس کی export کو روکا ہے kindly export کو دوبارہ سے start کیا جائے otherwise امریکہ میں issue ہو سکتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کے یا food کے حوالے سے تو اگر امریکہ کے کہنے پہ انڈیا چلتا ہوتا یا چل رہا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا export کو ban کرتا رائس export کو ban کرتا یا کچھ دیر کے لیے روکتا ہاں سور پہ آئی یورپ میں نہیں لگتا تو نہیں کہ ایسا کچھ ہے بلکہ ابھی میں آج news دیکھی I don't know کہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ UAE نے جو ہے وہ چاول کی اوپر ban لگایا ہے four months کا یا three months کا انڈیا پہ کیونکہ late انہوں نے بھیجا لیکن اس سے اگر وہ خبر صحیح بھی ہے مجھے نہیں بتا ہو خبر کہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ٹھیک ہے تب بھی انڈیا کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے پاس دس جگہ ہیں اور ہیں جہاں پہ وہ بھیج رہے لیکن ہماری ہیں تو ایسا کچھ ہو رہا نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرف سے بھی امریکہ اس position میں ہے کہ وہ انڈیا کو pressurize کر سکے ایسے ہی ہے اور خاص طور پر آپ نے بولا let's call اگر یہ خبر authentic بھی ہے UAE نے بیان لگایا ہے یا کسی بھی country نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا سے چاول نہیں لیں گے تو پاکستان نے بھی یہ حرکت یا پاکستان نے بھی step پہلے کر چکے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ trade نہیں کریں گے تو کیا انڈیا کی چیزیں وہاں پہ پڑی گل سر رہی ہیں انڈیا کی چیزیں تو پوری دنیا میں جا رہی ہیں اگر نقصان ہو رہا ہے اور even پاکستان میں بھی آ رہی ہیں اور پاکستان پہلے اگر انڈیا کے ساتھ direct trade کر کے جو جس rate پہ چیز لے رہا تھا چاہے وہ سبزیاں ہو چاہے وہ پھل ہو چاہے وہ cosmetic ہو چاہے وہ میٹیسن ہو آج انڈیا سے trade بند کر کے وہ ہی انڈیا پروڈکٹ وایا دبائی یا وایا دوسرے کسی کا افغانیستان یا کسی بھی country سے legally illegally اگر مگوار رہا ہے تو double rate پہ شاید مگوار رہا ہے جس کے اوپر ہم نے proper work کی ہے ہم market میں گئے ہیں انڈیا پروڈکٹ کی قیمت تین گناہ بڑھ چکی ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی market کسی ایک country میں تو نہیں ہے نا کہ ایک جگہ پہ بند ہو جائے گا تو دوسری جگہ پہ نہیں ہے تو وہ ان کا ظاہر انہوں نے system سے چلنا ہوتا اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہاتھی رہتی ہیں کہ جس country والے نہیں لے رہے یا کسی اور country میں جو ہے وہ بین ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے نہیں جا رہی یہ ایک short period ہوتا ہے اور اس کے اوپر team ہوتی ہے جو workout کرتی ہے اور اس چیزوں کو ٹھیک کر لیتی ہے لیکن ساتھ کسی نے یہ بھی لکھا تھا کہ جی اگر یو اے ای میں چاول بند کر دیئے گئے ہیں انڈیا تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ جل سے جل چاول اپنے آ کے یو اے ای میں بجوا دے تو پوچھنا یہ تھا کہ پاکستان تو خود چاول ادھر ادھر سے مانگتا پھر رہا ہے عمران خان یاد ہوگا آپ کو کہ سعودی عرب گئے تھے اور وہاں سے چاول لے کر رہے تھے جہاں وہ چاول ہوتے ہی نہیں تو پھر ہم تو خود چاول کے لیے پھر رہے تھا ہم نے کسی کو کیا چاول ماں پہ پہنچا دینے کہ انڈیا مارکٹ بند ہو گئی ہے تو پاکستان مارکٹ اوپن ہو جائے تو تھوڑا سا میرے کہلے لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اتنا نیگٹیو نہ سوچیں کہ اگر کسی کے حقیقت کو مانے ہم لوگ فوراں پارٹی کرنے لگ جاتے نا جیسے کوئی ایسی نیوز آتی ہے انڈیا کی تھوڑی سی کے ایسا ہمارے ہم پارٹی ہو جاتی ہے تو وہی مجھے لگ رہا ہے کہ فوراں ہی پارٹی شروع ہو گئی اچھا لاش میں میں آپ سے یہ پوچھوں گا تھوڑا سا پاکستان کے جو ایسیوز ہیں پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں جو بھی ایسیو ہیں پلٹیکل ایسیو ہیں ایکانومی کو لے کے ایسیو ہے اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن کو لے کے ایسیو ہے اس کے علاوہ ٹیررلیزم کو لے کے ایسیو ہیں یا کوئی بھی ہمارے پاکستان میں جو مسئلہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان بجائے ترکی بجائے سعودیا بجائے امریکہ یا چائنہ جانے کی بجائے اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرتا ہے پہلے تو فیفٹی پرسنٹ ہمارے ایسیوز ویسے ہی سالو ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہماری ایکانومی کو لے کے مسئلے چال رہے ہیں یا دوسرے بھی مسئلے چال رہے ہیں تو انڈیا ہمیں ان تمام کنٹریز سے زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن اگر بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرمز بہتر ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عام پبلک کو ہوگا ظاہر ہے جو سمان ہم کہیں دور دراز علاقے سے منگاتے ہیں جو کہ اکثر انڈیا نہیں ہوتا ہے جو کہاں کہاں سے گھومکار آ رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہم واقعہ بورڈر سے منگا سکیں گے بلکل عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے گا لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز ٹھیک نہ ہو جن کی دکانیں ہی نفرت پہ چلتی ہیں وہ بچارے کیا کریں گے لیکن پرابلم یہ کہ سارا ساری پاور جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے اور وہ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے ٹرمز بہتر کرنے ہیں یا نہیں کرنے میرے اور آپ کے سوچنے یا بات کرنے سے تو ان لوگوں نے صدرنا ہے نہیں ان کو جو ہے یا تو امریکہ صدار سکتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی بڑی کنٹری کو بیچ میں آکے اور یہاں کے جو گورنمنٹ ہے اور یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات کرنی پڑے گی کہ بھئی اپنے لوگوں کو بچاؤ مرنے سے اور یہاں پہ جو ہے ٹریڈ کھولو اور دوسرا یہ کہ جو شکایتیں بھارت کو ہیں اس کے اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا اور یہ ساری جو آنا جانا لگا رکھے ہیں انہوں نے کبھی ڈرون جا رہے ہیں تو کبھی زندہ انسان کروس کر رہے ہیں اس کو بھی روکنا ہوگا اور یہ چاہے اگر تو یہ ڈیفنیٹلی روک سکتے ہیں اب آپ نے بولا ڈرونز جا رہے ہیں ابھی پاکستان میں ایک سینئر پالیٹیشن نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ایک سینئر کسی شخصیت نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان سے انڈیا سمگلنگ ہو رہی ہے ڈرگز کی آپ نے شاید یہ سٹیٹمنٹ سنی ہو یہ چیز سنی ہو ہمارے لیے تو بڑی حیرت والی بات ہے کہ مطلب ٹریڈ باندھ ہے لیکن ہم اپنا یہ کام نہیں روک سکتے اگر ایسا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ آپ کو احران ہونا چاہیے یہ کام تو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے کیریہ میں دو ایک ہفتے پہلے ایک ڈرون گرا بھی تھا جس کے اندر ڈرگز تھی اور پکڑا گیا تھا تو لیکن یہ کہ مرے خیالے وہ شاید پتہ نہیں کیا انہوں نے سسٹم صحیح نہیں لگایا تھا تو وہ ڈرون گر گیا تھا اور پکڑے گئے تھے تو یہ چیزیں تو بہت دن سے ہونے بچا رہے تو چلا چلا کے ہم کے گلے بیٹھ گئے کہ پاکستان کی طرف سے ہتھیار آ رہے ہیں ڈرگز آ رہے ہیں لیکن ہم ماننے کو تیار کب ہوں ہم نے پہلے کبھی کوئی بات مانی ہے جو ہم آج بان جائیں گے ٹھیک ہے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ انڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ جس طریقے سے آپ آئی ٹی میں گروہ کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی آپ نے سمی کنڈکٹر چپس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا ہے جس طریقے سے ٹیکنالوجی حاصل پر سپیس سائنس کی اگر بات کریں آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ریکویسٹ کریں کہ آپ اپنے ٹیچرز آپ اپنے پروفیسر ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں بیجیں تاکہ ہماری یوت کی آنے والی نسل کی سوچ بدل سکے پیچھے جو نفرتیں پھیلی پھیلی لیکن آنے والی یوت کی آنے والے پاکستان کی سوچ بدل سکے تو کیا یہ ایک اچھا سٹیپ نہیں ہوگا نہیں میرے خیال سے ٹیچرز ہمارے پاس ہیں ہمیں انڈیا سے ان کے ٹیچرز منگا کے ان بچاروں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے ان ٹیچرز کی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی کو بھی کس طریقے سے مار دیا جاتا ہے سری لنکن سٹیزن کی اگزامپل ہمارے سامنے میں ہرگز ایڈوائز نہیں کروں گی بھارت کو کہ وہ اپنے ٹیچرز کو یہاں پہ بھیجیں اور اس کے بعد پریشان رہیں کہ پتہ نہیں وہ لوگ کس حال میں پاکستان کے پاس بھی ٹیچرز ہیں اور اسی لیول کے ٹیچرز ہیں ضرورہ صرف اس بات کی ہے کہ ان ٹیچرز کو کام کرنے دیا جائے ان ٹیچرز کو آگے لائے جائے کیونکہ ہمارے یہ تو ٹیچرز بھی سپڑشی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پڑشی کے اوپر یونیورسٹیز اور کالیج میں ٹیچرز رکھے جاتے ہیں اگر ان کے بجائے قابلیت میں رکھیں گے